اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں جی شکر الحمدللہ تو آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع یہاں پر ہو رہے جی دوپہر کا ٹائم آج ہے فرائیڈے اور فرائیڈے کو بچے سکول سے آ جاتے ہیں بارہ بجے تک تو سکول سے آنے کے بعد بچوں نے شاور وغیرہ لے لیا تھا اور میں نے اب ان کے لئے ایک بوائل کیے تھے تو حریم اور انایا نے تو کھا لیا تھا انایا کو میں بوائل ایگ اور بوائل پٹیٹو کو مکس کر کے کیچپ کے ساتھ تو بڑے شوق سے کھا لیتی ہے تو میں نے ان کو تو کھلا دیا تھا اور عبداللہ زیفہ کے لئے میں نے بوائل کر لیا تھا لیکن وہ لوگ ابھی گئے ویں کھیلنے کے لئے وائی ایم سی تو میں اب ان کے جو بوائل کیے ہوئے ایگ ہیں وہ سائٹ پہ نکال کے رکھ دوں گی اور یہ میرا انسٹرنٹ پوٹنا اتنے دن سے اتنا گندہ ہو رہا تھا بس روز سوچتی تھی اس کو ساف کروں گی وہ بس پھر آگے آگے ہو جاتا تھا کہ چلو آج کر لوں گی کل کر لوں گی تو آج تو میں نے کہا اس کو اچھی طرح سے ساف ہو گیا کرتی ہوں کافی گندہ ہو گیا تھا اور نہ پھر میں اپنا باقی کا کام کروں گی تو یہ میں اس پر سپری جو میں نے کیا یہ میں گھر میں بناتی ہوں اسی سے میں اپنا جو پلائنسیز ہیں ان کو بھی ساف کر لیتی ہوں اور جو کانٹر ٹاپ ہے نا اس کو بھی اسی سے ساف کر لیتی ہوں تو کافی اچھی سی کلیننگ ہو جاتی ہے تو ابھی میں اس کو باہر سے ساف کر رہی ہوں اس کی اندر والی سائٹ پر کافی زیادہ گندہ ہوئا ہے چکناہی نظر آ رہی ہے نا کافی زیادہ اس کی جو لیڈ ہوتی نا اس کو تو آپ واش کر سکتے اور جو اس کے اندر باول ہوتا ہے اس کو بھی واش کر سکتے ہو لیکن یہ جو یہ نیچے والا جو اس کا ہوتا ہے اس کو نہیں دھو سکتے کیونکہ یہ کبھی خراب نہ ہو جائے تو اس کو ویسی ٹیشو سے ہی صاف کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر میں اب اس کو اچھی طرح سے صاف کرلوں گی اور پھر اس کے جو اندر والا حصہ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے میں کلین کرتی ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے اپنے کیچن کے لیے اپرائنسز لیے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ٹائٹل سے آپ لوگوں کا اندازہ ہوئی گیا ہوگا تو وہ ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیونکس سے اپرائنسز لیے اور یہ دیکھیں ہمارا باہر سے اچھی طرح کلین ہو گیا یہ جو اس کے اندر والی سائیڈ ہے یہاں سے بہت مشکل سے کلین ہوتا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ایک ایسے پتلا جو چاکو ہوتا ہے وہ لے لینا اور ٹیشو پیپر کو اس کے اندر رکھ کے اور اس کو بس آہستہ آہستہ سے گھوماتے رہنے تو یہ اچھی سے کلین ہو جائے گا اور وہی والا میں نے سپریئے تھوڑا سا کر دیا تھا اندر والی سائیڈ پہ اور یہ دیکھیں جی کتنا گندہ ہو گیا ٹیشو کافی زیادہ ادھر چکنائی جمعی ہوئی تھی ابھی میں نے ہاف میں سے گزارا ہے ٹیشو کو ابھی ہاف باقی ہے تو اس کو بس اچھی طرح سے کلین کر لیتے ہیں اور یہ جو کلینر میں بناتی ہوں اس کی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت جلدی کہ میں کیسے بناتی ہوں اس سے بڑی اچھی سی کلیننگ ہو جاتی ہے کاؤنٹر ٹاک کو بھی میں اسی سے صاف کر لیتی ہوں تو وہ بڑا اچھا سا کلین ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کچھ رائس گیرے ہوئے تھے تو وہ میں نکال رہی تھی اور یہ دیکھیں جی کتنا گندہ ہو گیا ہے ٹیشو اتنے دن سے بس سوچ رہی تھی اس کو کلین کرتی ہوں کرتی ہوں لیکن بس اس کو استعمال کر لیتی تھی اور کلیننگ نہیں ہو رہی تھی اس کی تو آج تو بس یہ اچھے سے کلین ہو گیا اس کو اچھی طرح نہلا دھلا دیا ہے میں نے یہ ہو گیا ہے جی اچھے سے کلینن اس کو رکھ دیتے ہیں اس کی جگہ پر واپس اور اب بنا لیتے ہیں کھانا تو کھانے میں میں آج کیا بنا رہی ہوں جی کھانے میں میں بنا رہی ہوں جی چنے کی ڈال اور پالک اور ساتھ میں تھوڑا تھا اس میں چکن ڈالوں گی میں نے اچھ بونلیس چکن لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے اس سے کیوبز کٹنگ کر لی ہیں اور چنے کی ڈال کو میں نے نمک ڈال کے اور تھوڑی اسی حلدی ڈال کے بوائل کر لیا تھا ساتھ میں میں نے لے لیا ہے جی پالک اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز لی ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے تین دو سے تین میں نے ہری مرچے لے لی ہیں ٹھماٹر لیا ہے میں نے ایک بڑے سائز کا اور جائے گا جی اس میں نمک زیرا اور کشمیری لال مرچے اور سمپل جو لال مرچے ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ ولی اور کسوری میتھی ہے گرم مسالہ ہے حلدی ہے اور دھنیا پاورڈر ہے بس یہی جو ہمارے بیسک سے مسالے ہوتے ہیں یہی اس میں جائیں گے تو یہاں پر میں نے لے لی ہے جی ایک کڑھائی اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے آئل آئل تھوڑا سا ہو گیا ہے گرم تو اب میں اس میں ڈال دوں گی جی پیاز اور پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا بس لائٹ سا اس کا کلر چینج کرنا ہے پیاز کا کلر ہلکا سا چینج ہوئے اور میں نے اب اس میں ڈال دیا ہے جی زیرا اس کو بھی تھوڑا سا میں بھون لوں گی پیاز کے ساتھ اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے جی ادھا کلسن کا پیسٹ اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے چکن کے بغیر بھی آپ اس کو بنائیں تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے چکن تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کہ میرے گھر میں بچوں کو ایسی بنا کر دیتی جیسے خالی دال اور پالک تو پھر انہوں نے تھوڑا سا کھاتے ہوئے نخرے کرنے تھے تو اس لیے میں تھوڑی سی چکن کو ایڈ کر دیا تاکہ وہ خاموشی سے کھا لیں میرے گھر میں دال یا سبزی وغیرہ میں اگر تھوڑا سا میٹ ایڈ کر دیا جائے تو پھر وہ ڈیش بڑھے خاموشی سے اور بڑے مزے سے کھائی جاتی ہے یہاں پر پیاز کا میں نے trabalhar پاکہplantیا کو کوئی براون کیا تھا آدراک لہسن کا پییس اس کو ایسی兒 اس کو بھی میں نے بھون لیا تھا اور یہاں پر میں نے ہر چکن؛ کر دیا تھا کہ چھکن بالکل کو تھوڑا سا پیاز کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیئے تھے ٹی 2019 سے بھی خاروں میں تھوڑا سا پانی اوڈ لگا کے میں نے اس کو رکھ دیا تھا تاکہ ٹیور ہو جائے جو کہ ہر�و Okay جاتی تیو گرین چیلی ن دال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور جب آئل سپرڈ ہو جائے نظر آنے لگ جائے سائیڈوں پر آپ کو نظر آرہا ہوگا ببل بن رہے ہیں تو پھر میں نے اس میں شامل کر دیا ہے جی پالک پالک میں نے لیا ہے فروزن ہاں فریش والا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریش ہے تو میرے پاس فروزن رکھا تھا تو میں نے فروزن ڈال دیا ہے اب اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی میں مسالے میں پالک بھی بس یہ تھوڑا سا ہی رکھا تھا میرے پاس اور میں نے پھر اس اس کے ڈیڑ لگا کے اس کو رکھ دیا تھا جی یہ دیکھیں دو تیر منٹ کے لیے اور یہ اچھے سے کوک ہو گیا ہے تو اب اس میں جو بوائل کی ہوئی دال ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے چنے کی دال کو میں نے صرف نمک ڈالا تھا اس میں اور تھوڑی سی میں اس میں حلدی ڈال کے تو اس کو بوائل کر لیا تھا اور میں نے اس کو بالکل اچھی طرح سے نرم کیا ہوا ہے دال کو یہاں پر دال پالک اور چکن اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور دال تقریباً گلی ہوئی ہے صرف میں نے اب اس کو جو چکن ہے نا اس اس کو گلانا ہے اور یہ بھی جلدی سے گل جائے گا کیونکہ بونلیس چکن ہے تو میں نے اس میں ہاف کلاس پانی ڈالا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس پر لڈ لگا کے ہلو فلیم پر اس کو آپ نے رکھتے ہیں لیکن میں دس سے پندر منٹ میں یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا اس نے یہ رکھتے ہیں ہزا ہزا سے گل جائے گا کویا شکر وھی رہا ہے تو میں نے خونتا ہزا ہیں خونتا ہزا نے ہمانی ناکientes کرنے کے بعد رہا ہے ایک خونتا ہزا کو ہوگیا آپ نے ہو جا ہے وہ بہتا ہزا ہوگیا بنمے Oak Birdren ڈالے کا مہنے دن نگا سک جائے گیاں ب PRL I've never actually seen a hot air blue انجازہ ہے اے یہاں اس کا نیا نیا آپ نے دیکھا ہے وہ بہن کو بھی دیکھا نیا آپ کو دیکھا نیا آپ کو وہ دیکھا نیا نے ایر بلون اس میں اپنے ساتھ لے جو نیا آپ کو اپنے ساتھ لے جو ہے نیا شہزاد ہے ممکر چوتا تھا شہزاد ہی یہ بھی ہو سکتا ہے ادھر کوئی آ رہا ہے نا یہ تو اپنے گھر کی پاس آ رہا ہے حریم نہیں ہاں ادھر جا رہا ہے اس سائٹ پہ جا رہا ہے اچھا مجھے لگا اس سائٹ پہ آ رہا ہے دال ہو گئی تھی ریڈی اور میں نے اس کا چولہ کر دیا تھا بند اب میں بنانے لگی تھی روٹیاں تو میں نے کہا اس کے اوپر جو ہرا دھنیاں وگرہ ڈالنا ہے وہ میں ڈال دیتی ہیں اس کے اوپر اور ہماری یمی سی دیکھیں جی دال پالک اور چیکن ریڈی ہو گئے مزیدار سا بیوٹی فل سا نیا فراو نکلا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ رنگ بنا لیتے ہیں اس کو ایسے کر کے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ایک یہ نکل رہا ہے یہ وائٹ میں یہ بلا زیادہ خوبصورت ہے گوڈ مارننگ دوستو آج ہے جی سیچر ڈے اور اب بھی ہو گیا ہے صبح کا ٹائم تقریباً ساڑھے آٹھ پچے ڈیلیوری والوں کی کال آگئی تھی کہ جی ہم لوگوں نکل پڑے ہیں اور سب سے پہلی ڈیلیوری ہم لوگوں نے آپ کی کرنی ہے تو نو سوہ نو بجے کے قریب یہ لوگ آگئے تھے اور یہ دیکھیں ہمارے اپلائنسیز آگئے ہیں میرے پہلے جو اپلائنسیز تھے وہ سارے وائٹ والے تھے اب میں نے جو لیئے ہیں وہ سٹینلیس ٹیل میں لیئے ہیں میں نے بچے ابھی سب سو رہے تھے تو ہم نے کہا چلو آسانی ہو جائے گی آرام سے یہ لوگ کر رکھ دیں گے نا سامان وغیرہ ورنہ بچے ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ درمیان میں آتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے نا ادھر تو یہ آگئے تھے جی ہماری ڈلیوری دینے کے لیے لوگوں نے جو فریج اور سٹوپ تھا میرا وہ سائٹ پہ نکال کے رکھ دیا تھا تاکہ ان کو آسانی رہے یہاں پر جگہ بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں شور ایک بھی ہٹانا پڑے گئے در سے تاکہ وہ لوگ آسانی سے لے آئے ہاں یہ آرام سے اٹھانا یہ نکل جاتا ہے نا لیدہ لیدہ ہو جاتا ہے نا سارے پورشن اس کے باہر ہی رکھ تو وہاں ایک دفعہ یہ رکھ بھی ہٹا دیں نا فریج اور اومن میرا بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا وہاں کر رہا ہے یہ نا یہ دو تین دن سے خراب ہو گیا بچہ رہا اس کو پتہ نہیں کیا ہم لوگوں نے پلمبر بھی بلایا تھا کہ وہ آگر سیٹ کر دے تو لیکن وہ کہتا کہ جی اس کی جو مدت تینہ ہوا ختم ہو چکی ہے وہ پوری ہو چکی ہے بس پھر ہم نے کہا اس کو نکل وائیں گے آ جائے گا وہ یہ نکال کے جائے گا اور نیال والا لگا کے جائے گا اور یہ جگہ دیکھیں کتنی خالی خالی لگ رہی ہے یہ ویلی بھی پہلے یہ ویلی بھی پہلے یہ ویلی بھی میرے سے کھلتا نہیں تھا میں دیکھیں آرام سے کھول لیتی اس کو پھر ادھر فرید جا جائے گا تو پھر یہ کور ہو جائے گا پھر اپلائنسس تو آگے تھے جی میرے اور ابھی میں ان کو یوز نہیں کر سکتی یوز کیوں نہیں کر سکتی ہو میں آپ کو نیکسٹ فلوگ میں بتاؤں گی تو میں اور ہسپن جا رہے تھے اب ٹیم ہوتن ناشتہ لینے کے لیے بچے اٹھ گئے تھے حریم اور انایا ہمارے ساتھ ہیں اور نہ ٹائم ہو گئے جی ٹین فورٹی سیکس کا ہریم ہیلو کر دو تو چلیں جی یہیں تک تھا آج کا ولوگ امیدہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مد بھولئے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں فرسٹر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہوتا ہے اس کو لازمی پریس کر دیا کریں اس سے یہ کہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی اور کمنٹس کر کے بتائیے گا جی آپ کو کیسا لگا آج کا ولوگ کمنٹس آپ لوگوں نے اچھے اچھے کرنے ہیں تاکہ میرا دل خوش ہو جائے اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بس اب تیم ہوتا نہیں آسا لیتے ہیں ناشتہ پھر جائیں گے گھر واپس مجھے دیں اجازت اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ